اسلام علیکم ناظرین میں رجتہ اندیم آزربائیجان باقو سے اپنی خود میں آزر ہوں جیسا کہ آپ دوستوں کو بتایا کہ میں معلوماتی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جو ان دوستوں کو نہیں بتا ہوں ان کو بتاتا چلوں کہ میں اکثر آزربائیجان اور مختلف ملکوں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں لیکن زیادہ تر جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ آزربائیجان باقو ہے کیونکہ عرصہ ہے نو سال سے میں یہاں پر ریش پذیر ہوں اور یہاں پر بزنس اور مگریشن کنسٹنسی اور اس کے علاوہ مختلف بزنس یہاں کرتا ہوں تو دوستوں آج بھی ایک موضوع لے کے آئے ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ ویزا آصل کر کے کس طرح آزربائیجان آ سکتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا تاکہ اگر جو دوست یہاں آنا چاہتی ہے اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے یہاں پر آ سکیں اور اپنا کاروبار ان دنوں میں کیونکہ نارمل ویزے بند ہیں تو اپنا ویزا نائنٹی ڈیز کا لگوا کر آ کر یہاں پر اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے یہ چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا ہوتا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی جو بھی معلومات میں اپلوڈ کروں اس سے وہ بارپور فائدہ اٹھا سکیں تو جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ معلومات کی جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ اپاس میز ای میسیج کی صورت میں پہنچ جائیں اور آپ اس کو کلک کر کے اسی ٹیم اس کو دیکھ کر بارپور فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ کس طرح ویزا لے کر یہاں آ سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان دنوں آنا کیوں بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس کو اثر کرنا چاہتے ہیں تو میں ذرا تھوڑی سی اس بارے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا آگاہ کروں گا تاکہ آپ ان معلومات کی روشنی میں اپنا جو انا اچھا فیصلہ کر سکیں تو دوستو ہوتا اکثر ہی ہے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل نیشنل بزار یا کسی بھی بڑے بزار کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی دکان ہے اچھا ریسٹورنٹ ہے اچھا ہوتل ہے اچھی جگہ پر کانر کا چیز بنی ہوئی ہے اس پر راشے ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہ آپ کسی بھی ایسی جگہ پر جب جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی کوفی شاہ پر کچھ بھی ہے تو آپ اس کی قسمت پر اس کے کاروبار پر رکش کرتے ہیں اور کہہ دیں یار کہ ایسا کاروبار میں بھی کھولوں سب سے پہلا جو بندے کے ذہن میں جو خیال آتا ہے یار ایسی جگہ پر اگر میرا کاروبار ہو تو میرے لیے تو یار چاندی ہو جائے میں تو بڑا کمیاب ہو جاؤں اور میں ایسا کاروبار ہی کرنا چاہتا ہوں یہ ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے لیکن یہ پوری بہت کم لوگوں یہ ہوتی ہے اور زندگی میں بہت کم چانسز آتے ہیں کہ آپ کو یہ چانس اور یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اس کو اویل کر سکیں یہ حاصل کر سکیں اچھیومنٹ ہو سکے آپ کی اس جیسے کاروبار کے ساتھ ملتے جوتے ہیں تو دوستو اب یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ جب بہت بڑا پزار لگا ہو اچھی جگہ پر کسی کا ریسٹورنٹ ہو اور اتنی زیادہ پیسے آ رہی ہی وہ کمار رہا ہو اور وہ آپ کو اپنا بزنس دے دے یہ ناممکن مالی بات ہوتی ہے نارمل اللہ ہوتا ہی ہے کہ اگر وہ دیتا بھی ہے تو وہ اتنا زیادہ منافع اس کے اندر رکھ کے آپ کو دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے لیٹا تقریبا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو مشان جن کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں ایک اچھی جگہ پر کم پیسے میں کوشش کروں تو مجھے اچھا کاروبار مل جائے تو ان کے لیے واقعی کے اندر اس ٹائم چار میں ہے اس ٹائم چانس ہے اس ٹائم کچھ ہو سکتا ہے یہ وہی ٹائم ہے ایک سال سے لوگ رینڈ دے دے کے تھک چکے ہیں کہیں کہیں کہ چار مینے کے رینڈ بگائیں کہیں کہیں کہ تین مینے کے تو مالک نے کیا کیا ہے جو بندی نے صرف خالی ایک دکان ایک حال لیا اور اس کا ریسٹورنٹ تیار کیا اور اس کے اندر اس نے پچاس ہزار ڈالر لگایا لیکن مالک کا اس نے پندرہ بیس ہزار ڈالر دینا ہے تو کیا کرتا ہے مالک کہتا ہے یا کہ یہ یہاں کرایا دو یا یہاں سے چلے جو تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 90% لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ان کو وہ کارٹی میو کر سکیں جنہوں نے چھوڑا ہے ان کی بات کر رہا ہے ویسے تو وہاں رہے گئی یہاں پہ تقریباً دس پرسنٹ لوگوں نے یہاں پہ دکانے چکے، نائنٹی پرسنٹ لوگ وہی بیٹھے ہیں لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا وہ ایک اچھی سکیم کے تحت مل سکتا ہے پچھلے دنوں میں نے ایک دو سے ان کو ایک ریسٹورنٹ لے کے دیا ہے وہ ریسٹورنٹ پہ تقریباً اراؤنڈ اباؤڈ دو لاکھ ڈالر کے لگ وک ڈیکوریشن اس کے فرنیچر پہ ان کا خرچہ آیا تھا تو میں نے کیا گیا ہے جسٹ بیس ہزار ڈالر ان کو دے کر جو پہلے پرانے ریٹھے ہوئے تھے ان کو دے کر ہم نے وہ ریسٹورنٹ لے لیا اب ہوا یہ کہ وہ ریسٹورنٹ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ہے بہت بہترین جگہ پر ہے اور وہ ان دنوں بھی چل رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں میں نے تقریباً یہاں پہ ایک ہوتل کی بھی ڈیل کرائی ہے اور وہ بھی تقریباً اس کے اندر ہر چیز لگی ہوئی ہے تک کہ بائیس ہوں میں اس کے اور وہ بھی ہوتل جسٹ رینٹ دے کر ہی ان کے چابی ان کو مل گئی ہے تو عموماً آپ ہوتل لیتے ہیں تو وہ آپ کو خالی بیلڈنگ دیتا ہے سامان وغیرہ فنیچر وغیرہ سارا کچھ آپ کو اپنا ڈالنا پڑتا ہے تو وہ کافی بہنگا پڑ جاتے ہیں تو دوستو ابھی جو دوست یہاں آنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے یہ بہت لیکی اور گورڈن چانس ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا کاروبار سٹارٹ کریں کام پیسوں میں سٹارٹ کریں اچھی جگہ پر کام پیسوں میں سٹارٹ کریں اور اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں تو اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی کمپنی جو قانونی طور پر جس کے چیزیں پوری ہیں ملازم پورے ہیں ٹیکسس دیئے میں اس نے اور پرانی کمپنی ہے وہ آپ کو سپانسر کر سکتی ہے وہ سپانسر ہوتا ہے ایک جاب کی صورت میں لیکن آپ یہاں پر آ کر اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں اور کمپنی کھولنے کے بعد آپ کو نو سی دے کر وہ آپ کی جو ٹی آر سکرم ٹریلیڈ ایسیدنسی وہ بھی آپ کی اوکی ہو سکتی ہے وہ ایسی ہی رہے نکل رہے ہیں ایمیٹیشن تقریباً ٹین ڈیز کے اندر اندر ایمیٹیشن نکل ہوتا ہے تو دوستو یہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست مجھے فون کرتے ہیں کیا وہاں کاروبار کی کیا پزیشن ہے یہاں پر تقریباً باقو اپن ہے جسٹ و جسٹ مال بند ہے مسجدیں بند ہیں جمعے کی وجہ سے اس کے دراشت ہوتا ہے میٹرو ٹرین بند ہے باقی بسیز چل رہی ہیں ریسٹورنٹ اپن ہے اس کے علاوہ پارک اپن ہے اور ٹونٹی فور آور ہے نو پرابلم لیکن ریسٹورنٹ جو ہے وہ رات بارہ مجھے بند ہو جاتے ہیں لیکن آپ موو ٹونٹی فور آور کر سکتے ہیں اس کے لیے پرابلم نہیں ہے تو دوستو آپ دوست اگر آپ کو کسی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کچھ آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا آپ کسی قسم کی کوئی حلق لینا چاہیں تو آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے مشکرہ لے سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گا اس حوالے سے اور آپ کوشش کروں گے اگر آپ کا کوئی مسائل ہے تو وہ بھی حلق کر سکوں اور آپ کو اپنے پاس بھلا کر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو مجھے اپکانے کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ آنے کا یہی ٹائم ہے اگر اپنا کاروبار جمال ہے اور انشاءاللہ یہ ایک دو تین مینے تک یہ اپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ بیٹھ کے پوری زندگی آپ یہاں روٹیے کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی یہاں سیٹل کریں اور کوشش کریں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پاکستان میں نہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں بائک کرنا چاہتے ہیں جو دبائی سے سعودیہ سے کیونکہ مہاں کی پالیسیز اور مہاں کے سسٹروں کی وجہ سے واپس چلے گئے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ وہ یہاں آ سکتے ہیں اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی گائیڈ لینڈ دی جائے اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق لیکن آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی طرف سے بھی سچ کیا کریں میری طرح اور بھی دو سارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو جورس بھی بہت رہے ہیں جو صرف جسٹ اپنے ایک پاو گوشت کی خاطر دوسرے کی گائی زبا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ایسے لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ ایسے بندوں کے پاس آپ جائے ایسے بندوں کے ساتھ رابطہ کریں جو پروفیشنل لوگ ہیں جو بقیدہ پر آپ پر بیٹھے ہیں جو یہاں سیٹل ہیں وہ اپنے پاو گوشت کی خاطر کبھی بھی اپنے پیپر خراب نہیں کریں گے کبھی بھی اپنے آپ کو خراب نہیں کریں گے اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ہر ٹائم آپ مجھے کال کر سکتے ہیں معلومات لے سکتے ہیں میں ضرور آپ کی بات سنوں گا اگر ایک دفعہ کال نہ اٹھاؤں تو کوشش کیا کریں دوسری دفعہ کال لے کریں کیونکہ کبھی کبھی بیزی ہوتا ہوں تو پھر میں کال اٹینڈ نہیں کر پاتا تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اللہ حافظ